اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک Jews امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر والوں کو اور پوری انسانیت کو اس کرونا وبا سے جو ہم محفوظ رکھے ہم اپنے آن لائن لیکچرز کے دوران فارماسوٹکس ون فارمیسی ٹکنیشن فرسٹ ائر کے لیے جو ہمارا چپٹر ہے دوزیج فارم کا اس کو ہم اپنے لیکچرز کے دوران پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوزیج فارم کے چپٹر میں ابھی تک ہم نے لیکوڈ ڈوزیج فارم کو سٹیڈی کیا ہے اور آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ڈوزیج فارم ہے ایگزیمنیشن پانٹ او ویو سے بھی اور پروفیشنلی بھی جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ڈوزیج فارم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایرو سولز ایرو سولز ایرو سولز جو ہے ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کا ہے ایرو سولز کی ایرو سولز جو ہے باقی ڈوزیج فارم کے مقابلے میں تھوڑ اس ایک ڈیفرنٹ ڈوزیج فارم اس حوالے سے ہے کہ باقی جو ڈوزیج فارم ہیں لائک ٹیبلٹ ہے لائک سیرپس ہیں یا سسپینشن ایملجنس جو ہیں ان کو ایڈمنسٹریشن کرنے کے لیے ایڈمنسٹر کرنے کے لیے باڈی کے اندر انکارپوریٹ کرنے کے لیے جو ہے کسی سپیشل ڈیوائس کی ضرورت ہے ہمیں نہیں ہوتی ایرو سولز ان چند ایسی ڈوزیج فارم کے اندر ہیں جن کو باڈی کے اندر انکارپوریٹ کرنے کے لیے ایڈمنسٹر کرنے کے لیے یا باڈی کے اندر داخل کرنے کے لیے ہمیں کسی ایک سپیشل ڈیوائس کی ضرورت پڑتی ہے اس ڈیوائس کے بغیر ہم اس ڈوزیج فارم کو باڈی کے اندر داخل ہم نہیں کر سکتے تو ایرو سول ڈوزیج فارم جو ہے اس کو ہم ڈوزیج فارم سے زیادہ ہم ڈوزیج سسٹم بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں ویسے تو یہ ڈرگ ڈیلیوری سسٹم ہے اور باقی بھی تمام ڈوزیج فارم جو ہیں وہ ڈرگ ڈیلیوری سسٹم کا ہی حصہ ہوتی ہیں ایرو سول is not a ڈوزیج فارم ڈوزیج فارم کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ڈوزیج سسٹم بھی ہے کیونکہ اس کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی ڈیوائس کی جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اس کے اندر جو ڈرگ ہے اس کو ہم باڈی کے اندر داخل کر سکیں مختلف روٹس کے ذریعے فارماسیوٹیکل ایرو سولز آر ڈوزج سسٹم یہ ایسی فارماسیوٹیکل ایرو سولز جو ہیں وہ ایسی ڈوزج فارم ہے یا ایسا ڈوزج سسٹم ہے جس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ ایکٹیو انگریڈینٹ جو ہیں فارماسیوٹیکل ایرو سولز آر ڈوزج سسٹمز کنٹیننگ ون اور مور ایکٹیو انگریڈینٹ وچ اپون ایکچویشن یہ ڈوزج سسٹم ایسا ڈوزج سسٹم ہے جس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ جو ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس ہیں وہ ایک کنٹینر کے اندر ہم اس کو اندر فل کرتے ہیں اور اس کو پیک کرتے ہیں اور جب ہم اس کو دباتے ہیں ایکچویٹ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ایکچویٹر ہوتا ہے جو اس کے اوپر کنٹینر کے اوپر جو بٹن ہوتا ہے سمپلی اگر ہم کہیں اس کو جب ہم پریس کرتے ہیں ایکچویٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے امیٹ افائن ڈسپرشن افائن سالیڈ پارٹیکل اس دبانے کے نتیجے میں اس کے اندر سے بہت باریک جو ہے وہ ڈرگ نکلتی ہے دو اشکال کے اندر وہ نکل سکتی یا وہ سالیڈ فارم کے اندر نکلے گی یا وہ لیکوڈ ڈروپلٹس کی شکل میں نکلے گی اور جو ہے وہ اس کو ہم گیشیس میڈین کے اندر اس کو ہم اس کے اندر فیل کرتا ہوں تو اگر ہم اس کو سمپلی دیکھنا چاہیں فارماسیوٹیکل ڈوزیج فارم یا فارماسیوٹیکل ایرو سولز آر ڈوزیج سسٹمز کنٹیننگ مورن اور مور ایکٹیو انگریڈینٹ یہ ایسا ڈوزیج سسٹم ہے جس کے اندر ہم اپنے ایکٹیو انگریڈینٹ کو ایک کین کے اندر ایک کنٹینر کے اندر ہم اس کو بند کرتے ہیں فیل کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم جب ایکچویٹ کرتے ہیں اس کو ہم پریس کرتے ہیں اس کے اوپر جو ایکچویٹر ہوتا ہے اس کو ہم پریس کرتے ہیں تو اس پریس کرنے کے نتیجے میں ایک پریشر کے ذریعے اس کے اندر سے جو ڈرگ اور اس کے انگریڈیونٹس باہر نکلتے ہیں یا تو وہ سالیڈ فارم کے اندر بھی نکل سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کس ٹائپ کا ایروسول ہے یا وہ لیکوڈ ڈروپلٹس اس کے نکلیں گے اور وہ جو لیکوڈ ڈروپلٹس یا جو سالیڈ پارٹیکلز نکلیں گے وہ گیس جو اس کے اندر ہم فل کرتے ہیں وہ اس کو مجبور کرتی ہے اس کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیتی ہے اس ڈرگ کو یا اس فارمولیشن کو اگر ہم مزید اس کو ہم ایک دوسری اس کی ڈیفینیشن کو دیکھنا چاہیں ایروسولز کی تو اس میں کیا ہے کہ ایروسولز ایروسولز آر پریشرائز ڈوزیج فارم آر ڈوزیج سسٹم کنٹیننگ ون اور مور دن ون ایکٹیو انگریڈینٹ وچ اپون ایکٹویشن امیٹ افائن دسپرشن آف سالیڈ اینڈ لیکوڈ ان گیشیس فارم ایروسولز ایک ایسا پریشرائز ڈ سسٹم ہے اس کنٹینر کے اندر ہم پریشر کو بیلڈ اپ کرتے ہیں with the help of گیسیز ڈیفرنٹ گیسیز جو ہے جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے وہ کون سی گیسیز ہیں تو وہ کیا ہے جب ہم اس کے اندر پریشرائز ڈوزیج فارم کے اندر اس کو ایکٹیو انگریڈینٹ کو فیل کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو ایکٹویٹ کرتے ہیں اس کو پریس کرتے ہیں تو بہت ہی فائن بہت ہی باریک جو ہے اس کی پارٹیکلز جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور وہ پارٹیکل جو ہے وہ سالیڈ فارم کے اندر بھی نکل سکتے ہیں اور وہ لیکوڈ فارم کے اندر بھی یا ڈروپلیٹس کی شکل میں کتروں کی شکل میں بھی نکل سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کس ٹائپ کا ایروسول ہم تیار کر رہے ہیں جو فارمولیشن ہے اس کے اندر ہم یا ہم ایکٹیو انگریڈینٹ کو اگر وہ سالیڈ فارم کے اندر ہے یا وہ لیکوڈ فارم کے اندر ہے تو ہم اس کو ہم گیسز کے اندر جو اس کو یا تو ڈیزول کر دیتے ہیں یا اس کو ہم اس کے اندر سسپینڈ کر دیتے ہیں تو ایروسولز موسٹی جو ہے وہ سسپینشنز ہوتے ہیں لیکن سم ٹائم جو ہے وہ کچھ ایروسولز جو ہیں وہ سلوشنز بھی ہو سکتے ہیں لیکن مجورٹی آف دی کیسز میں ایروسولز جو ہیں وہ سسپینشن فارم کے اندر جو ہے وہ suspended particles ہوتے ہیں جو ہم مثلت gases کے اندر جو ہم holders dissolve کر دیتے ہیں یا سزن suspend کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ gases جو ہے اس کے اندر ہم کیسے dissolve کرتے ہیں تو ہم نے چھوٹی classes کے اندر یا آپ نے further کہیں نہ کہیں ضرور پڑھا ہوگا کہ جب ہم gases کو یا بہت زیادہ ہم کول کر دیتے ہیں تھنڈا کر دیتے ہیں یا اگرسم بہتی pressure کے اندر ہم اس کو لے کر آتے ہیں پریشرائز سے اسی کنٹینر کے اندر لے کے آ جاتے ہیں تو وہ گیس جو ہے وہ لیکوڈ کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے تو اسی طرح کی گیسز جو ہیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ ٹھنڈا کر کے یا ان کو بہت ہی پریشرائز فارم کے اندر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ایرو سولز کے اندر اور وہ گیسز جو ہیں وہ لیکوڈ کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے اندر ہم ایرو جو ایکٹیو ڈرگ ہے اس کو یا تو ڈیزول کر دیتے ہیں یا اس کو ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں گے کہ ایک آپ کو ایرو سول کا جو ہے وہ کنٹینر یا کین نظر آرہا ہے اس کے اندر یہ گرینش جو ہے وہ آپ کی ڈرگ فارمولیشن ہے اور یہ جو کنستر ہے جس کو ہم کین کہتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو جو ہے ایک بٹن سا نظر آرہا ہے جس کو اکثر جو ہے وہ پریس کیا جاتا ہے نیچے پوش کیا جاتا ہے جس کی مدد سے جو ہے وہ پھر جو آپ کی ڈرگ ہے وہ یا تو میسٹ فارم کے اندر ڈروپلٹس کی شکل کے اندر یا سولیڈ فارم کے اندر جو ہے وہ باہر جو ہے وہ ایکسپیل لاؤٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے ڈرگ فارمولیشن کو جو ہے وہ گیسز کے اندر ڈیزول کر کے پھر اس کے اندر مزید جو ہے وہ گیسز کو فلٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے اس جو فارمولیشن ہے اس کو پوش کرتی ہے باہر کی طرف ایکسپیل کرتی ہے ایک پریشر کی شکل میں ایک ڈروپلیٹس اور جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں سم ٹائم سولیڈ کی شکل میں بھی جو ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں باہر اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم گیسز جو ہے وہ جو استعمال کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ پروپیلنٹس کہتے ہیں پروپیل سے جو یہ ور نکلا ہے اس کو ہم پروپیلنٹس کہتے ہیں ایسی گیسز جو فارمولیشن کو باہر کی طرف دھکیلتی ہیں پروپیل کرتی ہیں اس لئے ہم یہاں پہ اس کو پروپیلنٹس کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے جہاں پہ ڈرگ کی فارمولیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ایروسولز کے اندر اس کے ساتھ جو ہے اس کا جو کنٹینر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے پروپیلنٹس وہ گیسز جس کے اندر ہم یا تو ڈرگ کو ہم جزول کرتے ہیں یا ہم اس کو سسپینڈ کرتے ہیں اور وہ ایک کنستر کے اندر ایروسول کے کنٹینر کے اندر پریشر بلڈ اپ کرنے کے لئے بھی ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ جب ہم اس کو ایکچوئیٹ کریں پریس کریں اس بٹن کو تو وہ جو ہے وہ بہتی فورس فولی جو ہے وہ پریشر کے ذریعے جو ہے وہ باہر نکلے آپ کی فارمولیشن تو وہ گیسز جن کے اندر ہم اپنی ڈرگ کو ڈیزول کرتے ہیں یا ہم سسپینڈ کرتے ہیں اس کو ہم پروپیلنٹس کہتے ہیں which are responsible for developing pressure within the container یہ ایسے کیمیکل سبسٹانسز ہیں جو کنٹینر کے اندر جو الیومینیم کے کنٹینرز موسلی استعمال کیا جاتے ہیں ایروسول کے اندر اس کین کے اندر اس کنٹینر کے اندر پریشر کو ڈیویلپ کرنے کے لئے پریشر بلڈ اپ کرنے کے لئے جو ہے وہ یہ ہم کیمیکل سبسٹانسز کو استعمال کرتے ہیں اور پھر یہ کیا کرتے ہیں ایکسپیل دا پروڈکٹ وہ آپ کی پروڈکٹ کو جو اس کے کنٹینر کے اندر ہے اس کو باہر ایکسپیل کرتی ہے باہر کی طرف پھینکتی ہے when valve is open وہ جو اوپر جو آپ کو یہاں پہ valve جو گریم کلر کا نظر آرہا ہے اس کو جب نیچے پریس کیا جاتا ہے تو یہ ڈرگ فرمولیشن جو اس کے اندر ہم نے فیل کی ہوئی ہے اور گیسز ساتھ جو فیل کی ہوئی ہیں جن کو ہم پروپیلنٹس کہہ رہے ہیں وہ اس جو فرمولیشن ہے اس کو نیچے کی طرف پوش کرتی ہیں پریشر بیلڈ اپ کرتی ہیں اور یہ جو ہماری فرمولیشن ہے پھر اس نالی کے ذریعے اس ڈپ ٹیوب کے ذریعے جو ہے وہ باہر کی طرف نکلتی ہے اور یہاں سے اور فائس کے ذریعے اس سراغ کے ذریعے جو ہے وہ ڈیزائیڈ فارم کے اندر یا تو ڈرابلیکس کی شکل میں یا سپریز کی شکل میں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سولیڈ پارٹیکلز کی شکل میں یہاں سے ہم اس کو فوم کی شکل میں اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں تو پروپیلنٹس آر دا کیمیکل سبسٹانسز ویچ آر ریسپونسیبل فور دا ڈیویلپنگ پریشر وہ کس کیا ان کی ذمہ داری کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے یہاں پہ جب ہم اس کو ڈال رہے ہیں اس فرمولیشن کے اندر الیمینیون کین کے اندر اس کو ہم ڈال رہے ہیں اس کا مقصد ہے کہ وہ پریشر بیلڈ اپ کرتی ہے اور آپ کی جو پروڈکٹ فورمولیشن اس کو باہر کی طرف ایکسپیل کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے اور جب ہم اس کین کے اوپر جو بٹن ہے جس کو ہم ایکچویٹر کہتے ہیں اس کو جب ہم پریس کرتے ہیں تو یہ سارا فنکشن جو ہے وہ پروڈیوز ہوتا ہے موسٹلی جو ہے جو فرمسوٹیکل ایرو سولز ہیں اگر ہم دس سے بارہ سال پیچھے چلے جائیں تو جو گیسز یا پروپیلنٹس استعمال ہوتے تھے ان کو ہم کلورو فلورو کاربنز کہتے تھے یہ کلورو فلورو کاربنز جہاں پہ فرمسوٹیکل ایرو سولز کے اندر ہم استعمال ہوتے تھے اور بہت ساری اور جو ہے وہ انڈسٹری کے اندر بھی جو ہے یہ کلورو فلورو کاربن یا ان کو شوٹلی جو ہے وہ سی ایف سی کہا جاتا تھا کلورو فلورو کاربن یہ اور بھی انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ ادھر ایرو سولز کے اندر بھی یہ استعمال کی جاتے تھے فرماسوٹیکل ایرو سولز ہٹ کے بھی اور موسٹی جو ہے وہ ریفیجریشن انڈرسٹری کے اندر بھی یہ استعمال کی جاتے تھے ان کو کولنگ گیسز بھی کہا جاتا تھا لیکن اس کے علاوہ بیوٹین اور آئیسو بیوٹین وغیرہ بھی جو ہے وہ یہ استعمال کی جاتے تو اگر ہم دس سے بارہ سال پیچھے چلے جائیں تو کومنلی یوز جو پروپیلنٹس تھے وہ کلورو فلورو کاربنز جو ہے وہ تھے لیکن کلورو فلورو کاربنز کے استعمال کے ساتھ ساتھ جو ہے جب ان کے ریسرچ کی گئی تو یہ ثابت ہوا یہ پتا چلا کہ کلورو فلورو کاربنز یا سی ایف سیز جو ہیں یہ اوزون جو لیئر ہے جو ہماری جو زمین ہے جو ہماری ارتھ ہے اس کے گلد جو اوزون لیئر ہے جو الٹرا وائلٹ جو ریڈیشنز ہیں یہ سورج کی جو مزر شوائیں ہیں ان کو جو ہے وہ فلٹر کر کے ہم تک پہنچاتی ہے اس کو اوزون لیئر کہتے ہیں تو یہ سی ایف سیز جو ہیں وہ اوزون لیئر کو کے اندر جو ہے وہ سراخ پیدا کرنے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر رہی تھی اوزون کو ڈپلیٹ کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہی تھی تو اس لیئے جو ہے ان کو ورلڈ وائٹ جو ہے وہ بین کر دیا گیا تھا اور ان کی جگہ اب جو ہے وہ جو پروپیلنٹس استعمال ہو رہے ہیں وہ ہائیڈرو فلورو الکینز جو ہے وہ فرماسوٹیکل انڈسٹری کے اندر بھی اور ادھر انڈسٹری کے اندر بھی اب جو ہے وہ ہائیڈرو فلورو الکینز جو ہے وہ استعمال کے جا رہے ہیں ایچ ایف اے جو ہم اس کو کہتے ہیں وہ استعمال کے جا رہے ہیں تو اور اس ایچ ایف اے کی جو اگزیمپل کہہ سکتے ہیں وہ ایک ون تھرٹی فور اے گیس ہے جو استعمال کی جا رہی ہے فرماسوٹیکل ایرو سولز کے اندر بھی اور ریفیجریشن انڈسٹری کے اندر بھی تو کومنلی یوز پروپیلنٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مازی کے اندر جو پروپیلنٹس استعمال ہوتے تھے وہ بیوٹین آئیسو بیوٹین کلورو فلورو کاربنز اور کلورو فلورو کاربنز کے اندر بھی جو ہے وہ ڈائی فلورو ایتھین ہے ڈائی کلورو ٹریٹرا فلورو ایتھین ہے اس طرح کی گیس جو وہ استعمال ہوتی تھی لیکن ڈیو ٹو اوزون ڈیپلیٹنگ پروپرٹی آف سی ایف سیز کلورو فلورو کاربن کی جو اوزون ڈیپلیشن کی پروپرٹی تھی اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ سی ایف سی گیسز جو ہیں وہ استعمال نہیں کی جارہی ہیں نہ فرمسوٹیکل انڈسٹری کے اندر نہ ہی کسی ریفریجیشن انڈسٹری کے اندر نہ ہی کسی ادھر ایرو سولز کے اندر یہ استعمال کی جارہی ہیں اور یہ سی ایف سیز آر ناؤ ریپلیش ویڈ دا ہائیڈرو فلورو الکینز ایچ ایف ای سے ان کو ریپلیش کر دیا گیا ہے اور کرنٹلی موسٹلی اب جو ہے وہ ایچ ایف ای جو یوز ہو رہا ہے ایز ای پروپیلنٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے مختلف انڈسٹری کے اندر وہ ون تھرٹی فور ای جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اگر ہم مزید ایرو سولز کی فرمولیشن کو دیکھنا چاہیں کہ اس کی فرمولیشن یا اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں جو پورے ایرو سول سسٹم کو پرپیئر کرتے ہیں تو جیسے میں نے اب سے اسٹارڈ میں کہا تھا کہ ایرو سول کی جو ڈوزج فارم ہے ایرو سول کی جو ڈوزج سسٹم ہے اس کے اندر جہاں پہ فرمولیشن بہت امپورٹنٹ ہے وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروپیلنٹس وہ گیسز بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کنٹینر ہے وہ بھی اس کی جو ہے وہ فرمولیشن کا ہی ہم حصہ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کنٹینر کے ہم جو ہے اس ایرو سول کا جو سسٹم ہے جو ایرو سول کی ڈوزج فارم ہے اس کو ہم تیار نہیں کر سکتے اور اس کو ہم پیشنٹ تک جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتے اور پھر پیشنٹ بھی جو ہے وہ بغیر اس ڈیوائس کے بغیر اس کنٹینر کے جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا تو میجر جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایرو سولز کی تو دیر آر فور میجر کمپوننٹس آب تی ایرو سولز اس کے اندر کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں پروپیلنٹس آر امپورٹنٹ جو کہ جو کہ ریسپونسیبل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی فارمولیشن جو ہے اس کو باہر ایکسپیل کر سکیں کنٹینر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کے اندر ہم جو ہے وہ اپنی فارمولیشن کو فل کرتے ہیں ویلو اسمبلی اینڈ ایکچویٹر جو ہے وہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں تاکہ ہم اس کو ڈیزائر فارم کے اندر جو جس شکل کے اندر ہم اس فارمولیشن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم باہر نکالنا چاہتے ہیں وہ جو ویلو اسمبلی ہے وہ ہی جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کس شکل کے اندر جو آپ کی ڈرگ فارمولیشن جو ہے وہ باہر جو ہے وہ ایکسپیل آؤٹ ہوگی وہ ڈرابز کی شکل میں ہوگی وہ سپری کی شکل میں ہوگی وہ سولیڈ پارٹیکلز کی شکل میں ہوگی یا وہ فوم کی شکل میں ہوگی تو ویلو اسمبلی بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایروسول کے کمپوننٹ کا ایک میجر حصہ ہوتا ہے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ پروڈکٹ کنسنٹریٹ ایکٹیو انگریڈینٹ جس کو ہم ڈرگ کے اندر یا تو ہم جس کو ہم پروپیلنٹس کے اندر یا وہیکل جو ہے اس کے اندر ہم یا تو ڈیزول کریں گے یا اس کو سسپینڈ کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا آج کا ایروسول کے اوپر جو لیکچر ہے یہاں پر کمپلیٹ ہوا آگے اگلے لیکچر کے اندر ہم مزید ایروسول کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ آپ کا حمین ناصر ہو اسلام علیکم